ایک برکشہ کی چھائیہ میں آسرہ جنہے کے لئے وہ بیٹھ گئے تھے تھکے ہوئے تھے جھوگ تھا برکشہ کے نیچے صدامہ جی مہارات جب بیٹھے ہیں تھوڑے ہی دیر میں ان کی آنکھیں لگ دیتے ہیں سو گئے صدامہ جی مہارات جب بیٹھے ہیں ہرے کھرشن ہرے کھرشن ہرے کھرشن ہرے کھر بیٹھے ہیں اور بھگوان جان گئے ہیں میرے بالے کال کے سکھان آج میرے سکھان مجھ سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں بھگوان نے کیا کیا بھگوان نے صدامہ جی مہارات کو اپنے گروڑ کی پیڑ پر بیٹھا کر انہیں سویم بھگوان دوارکہ پوری کے پاس ہی لجا کر بطار گئے صدامہ جی کو پتا ہی میں چلا سوئے تھے پھرکشن کے نیچے اور جب انہوں نے آنکھیں کھوڑی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ارہو تو کسی نگر کے پاس کھوچ چکے ہیں بڑی بڑی اقتالی کا ہے ہیں بڑے بڑے بھگوان ہیں ارہے انہیں ایک محل بھی لکھ رہے ہیں بڑے 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 ب